الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد صلف صالحین نیکیاں کمانے کے بڑے حریص ہوتے تھے انہیں نیکی کمانے کی بہت لالچ ہوتی تھی کسی بھی نیکی والے عمل کا جب انہیں علم ہوتا تھا تو اس پر عمل کرتے تھے تاکہ وہ نیکی کما لیں اور زیادہ زیادہ کیسے نیکی کما سکتے ہیں اسے سوچتے تھے اور اگر نیکی کرنے کا کوئی موقع ان سے چھوٹ جاتا تھا فوت ہو جاتا تھا تو وہ بہت افسوس کرتے تھے اس سلسلے میں آج ہم صرف ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق دو واقعات ذکر کریں گے پہلا واقعہ جسے امام مالک نے اپنی کتاب موتا میں صحیح سنت سے ذکر کیا ہے کہ توفیل ابن عبی ابن کعب یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے اور ان کے ساتھ بازار جایا کرتے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی بازار سے گزرتے تھے تو کسی بھی بیچنے والے سے مسکین سے جس آدمی سے بھی ملاقات ہوتی تھی دکاندار سے گراہک سے سب سے وہ سلام کرتے تھے کہتے ہیں کہ توفیل یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ چلو بازار چلتے ہیں میں نے کہا آپ بازار میں کیا کریں گے آپ کو کچھ خریدنا نہیں ہے آپ کو کوئی بھاوتاؤ نہیں کرنا ہے آپ کو بازار میں بکنے والے سامانوں سے متعلق کوئی معلومات نہیں لینی ہے آپ کو بازار کی کسی مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں ہے تو آپ بازار کیوں جا رہے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ ہی گھر پہ بیٹھتے ہیں یہی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بطن ابو بطن یہ مزاق میں کہا بطن کے معنی ابو بطن مطلب پیٹ والے توند والے تو ان کا پڑا پیٹ تھا توند نکلا ہوا تھا تو مزاق میں ہسنے میں کوئی نام نکالنے کے لیے نہیں کوئی عیبجوئی کے لیے نہیں بلکہ مزاق کے طور پہ کہا کہ ارے بیٹھ والے توند والے یا ابو بطن ہم بازار میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں سے سلام کریں ہم بازار میں لوگوں سے سلام کرنے کی غلط سے جاتے ہیں تاکہ ہم جا کر کے وہاں لوگوں سے سلام کریں اور میک ہی کمائیں اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر پہ رہے تو کتنے لوگ اس کے گھر پر آئیں گے اور ان سے وہ سلام کر سکے گا اور ان کی دعا لے سکے گا یا وہ اس سے سلام کریں گے اور اس کو وہ دعا دے سکے گا لیکن اگر وہ بازار میں نکلتا ہے تو اس کو ایک بڑی تعداد مل جاتی ہے جن سے وہ سلام کرتا ہے اور ان کا جواب لیتا ہے یا لوگ سلام کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے تو اس طرح سے سلام کر کے جواب دے کر کے یا سلام کا جواب دے کر کے بہت ساری نیکیاں کما لیتا ہے تو یہ ابداللاہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا حرس تھا نیکیاں کمانے کے لئے کہ بازار میں نیکی کمانے جاتے تھے لوگ Furair رضی اللہ عنہ نیکی کی لالچ کا دوسرا نیکی ہلالچ کا ابو حریر رضی اللہ عنہ نے ایک بار عبداللاہ بن عمر جو عنہ انوما کے سامنے ایک حدیث بیان کی کہا کہ جو شخص کسی جنازے کے پیچھے جاتا ہے اور سلات جنازہ آدھا کرتا ہے تو اسے ایک قیرات سواب ملتا ہے اور جب وہ جنازے کے پیچھے جاتا ہے جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد مٹی دینے میں بھی شریک ہوتا ہے دفن میں بھی شرکت کرتا ہے تو اسے دو قیرات سواب ملتا ہے اور ہر قیرات اہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے یہ جب سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ اتنا بڑا آج رو سواب جنازے میں شرکت کا اور مٹی دینے میں شرکت کا اتنا بڑا آج رو سواب تو انہیں بڑا دکھ ہوا بہت افسوس ہوا ہاتھ ملنے لگے بارے افسوس کے کہ ہم نے تو بہت سارے قیرات یوں ہی ضائع کر دیئے جو ہمیں مل سکتا تھا اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کبھی کسی جنازے سے مٹی دینے میں پیچھے نہیں رہتے تھے نہ جنازے سے پیچھے رہتے تھے اور نہ ہی مٹی دینے سے پیچھے رہتے تھے تو یہ صلح صالحین کا عرص تھا یہ ان کی لالش تھی نیکیوں کے مارے میں بھلائی کے بارے میں خیر کے بارے میں آج ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے کہ ہم نیکی کے کتنے حریص ہیں اور دنیا کے کتنے حریص ہیں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ نبیہ نو صلی اللہ